اسلام علیکم جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے سسٹم آف ایڈنٹیکل پارٹیکلز میں ہم دیکھنے والے ہیں فرمیانز اینڈ بوزانز تو دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایڈنٹیکل پارٹیکلز کو سمجھا تھا تو فرمیانز اینڈ بوزانز میں پہلے فرمیانز ایسے ایڈنٹیکل پارٹیکلز ہوں گے جو ہاف انٹیگرل کونٹم نمبر رکھیں گے فر دیر انٹرینزک سپن لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ یہ جو ایڈنٹیکل پارٹیکل ہے ان کی جو کٹیگرائزیشن ہے یہ سپن پر depend کرے گی تو اب ایڈنٹیکل پارٹیکل ایسے والے جو ان کا کونٹم نمبر سپن کونٹم نمبر ہاف ہوگا تو ہم ان کو ڈسکرائب کریں گے ایسے ویب فنکشن سے جو انٹی سمیٹریک ہوں گے مطلب کہ آپ انٹر کی انٹرچینج کریں گے میں سپن سپن کارڈینیٹ سن کے آنگے وہ ایسے چینج ہوجئے گا جیسے سائی دیکھو ایکس وائے آئی جے آپ نے جب ان کے کارڈینیٹس جنج کیے آئی کی جگہ جی آئی کیا تو ساتھ میں مائنس آگیا تو انٹی سمیٹریک ہوا نا کہ آپ نے کوئی بھی سپن سپن کارڈینیٹس جنج کیے تو آپ کے پاس یہ سپن کارڈینیٹس جنج کیے آپ کے پاس ساتھ میں مائنس آئی filled آگیا پروٹانز ہیں نیوٹرانز ہیں اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کی سپن کیا ہے ہاف اچھا تو اب ہم بات کرتے ہیں بوزانز کی بوزانز ایسے ایڈنٹیکل پارٹیکل ہیں جن کا سپن کوانٹرم نمبر یا انٹیگرل کوانٹرم جمبر جو ہوگا انٹرنزک سپن کا وہ انٹیگرل ہوگا اس کا ہاف انٹیگرل تھا اور اس کیس میں انٹیگرل آ گیا ٹھیک ہے تو اس کے ہم ایسے ویب فنکشن سے ظاہر کریں گے جو سمیٹری کو ہوگا مطلب کہ اگر آپ سپیس کوارڈینٹ انٹرچینج بھی کرتے ہیں ان کے پوزیشن کوارڈینٹ سپن کوارڈینٹ چینج بھی کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑھنے گا جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں آئی جے جے ہی کیا کوئی فرق نہیں پڑھا ایسے پارٹیکلز کو بوزانز کریں گے وہ بوزانز سٹیٹسیس کو بے کریں گے اس کی اگزیمپلز میں دیکھیں تو فوٹان ہے جس کی سپن ون ہے میزان جس کی زیرو ہے ڈیو ٹران جس کی ون ہے آکسیجن زیرو ہے آلفہ پارٹیکل زیرو ہے تو یہ سارے بوزانز میں شمار ہوں گے اب دو لفظ آئے سمیٹری اور انٹی سمیٹری ویو فنکشن تو اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں ایسے ویو فنکشن جو ایڈنٹیکل پارٹیکلز کے وہ سمیٹری کونگے یا انٹی سمیٹری کونگے تو ان فنکشن کی جو ہم پارٹیکلز کے لیے دیفائن کریں ٹو پارٹیکلز سسٹم کے لیے تو آپ کہیں گے سمیٹری فنکشن کو کیسے لکھا جائے گا ون وار ٹو لکھ دیا ون اوور سکیل روٹ ٹو سائی ون وار ٹو پلس سائی ٹو وان آجے گا اور انٹی سمیٹری کیسے آجے گا یہی فنکشن ہے گا بیچ میں مائنس آجے گا یہاں پہ جو ون بائی سکیل روٹ ٹو ہے یہ نارملائزیشن فیکٹر ہے ٹھیک ہوگی بات اور اگر آپ کے بعد تین پارٹیکلز کا ایڈنٹی کا سسٹم ہوگا تب آپ اس سمیٹری کیسے لکھیں گے تو آپ لکھیں گے سائی ون ٹو تھری تو ون اوور سکیل روٹ سکس آجے گا تو آپ دیکھو آپ نے سکس پاسیبیلیٹیز لکھ دی سکس پرموٹیشنز بن سکتی ہیں آپ کے پاس تو آپ کے ون ٹو تھری ممکن ہے ون تھری ٹی ممکن ہے ٹو تھری ون ممکن ہے ٹو ون تھری ممکن ہے ٹری ون ٹو ممکن ہے اور ٹری ٹو ون ممکن ہے تو یہی ممکن آت ویلیوز ہیں اسی طریقے سے انٹی سمیٹرک اگر آپ دیکھیں وہی ون اوور سکیل روٹ سکس ہے اور اس سب کے بیچ میں مائنس چاہ رہا ہے آپ کے بعد الٹرنیٹ یعنی آپ کے بعد ون ٹو تھری پاوسٹیو ہے تو اگلا ون والا نیگٹیو کا ہے ٹو تھری ون پاوسٹیو ہے تو ٹری ون تھری نیگٹیو ہے سو انسو اس طریقے سے یہ چاہ رہا ہے تو جناب اب آپ کے بعد سوری یہاں پہ مجھے اسے ٹو ون تھری لکھنا ہے اب صحیح ہے تو جناب اب یہ آپ کے پاس ہے تو ہم اسی طریقے سے ان ایڈنٹیکلز پارٹیکل کے لیے بھی سمیٹرک اور انٹی سمیٹرک ویو فنکشن بنا سکتے ہیں تو اس کا علمہ مشکل کام نہیں ہے ہمیں سمیٹرک ویو فنکشن کا بھی پتا لگ گیا انٹی سمیٹرک ویو فنکشن آپ کے کب ہوں گے جب آپ بوزانس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے انٹی سمیٹرک کب ہوں گے جب آپ فرمیانس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ